بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو اہم اپ ڈیٹ شیئر کریں گے پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کیا ایک خاندان کے دو افراد احساس راشن ریایت پروگرام کے لیے اہل ہو سکتے ہیں اور اگر اہل ہو سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے بہت سے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک ہی خاندان کے دو افراد کو احساس راشن ریایت پروگرام کے تحت سبسیڈی دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی بتائیں گے جو احساس راشن ریایت پروگرام کی ایپ میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے کسٹمر بھی پریشان ہیں اور دکاندار حضرات بھی پریشان ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں یہ دو اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے بٹن کو آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ اس طرح کے امدادی پروگرام کی تمام تر نئی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک غور سے سننا ہے اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ احساس راشن ریایت پروگرام کے تحت کیا ایک خاندان کے دو افراد کو سبسٹی مل سکتی ہے یا دونوں میاں بیوی کو سبسٹی دی جا سکتی ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی ایسا تھا کہ ایک خاندان کے دو افراد کو جب پورٹل پر چیک کرتے تھے تو اہل بتایا جاتا تھا لیکن ان دونوں کو ایک ساتھ ہی احساس پروگرام کے تحت سبسٹی نہیں دی جاتی تھی کیونکہ احساس پروگرام کے جو رولز ہیں ان کے مطابق ایک خاندان میں سے صرف ایک فرد کو جو گھر کا سربراہ ہوگا اسے سبسٹی دی جائے گی اب وہ سبسٹی اس بیوی کو بھی مل سکتی ہے یا خواند کو بھی مل سکتی ہے اب بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہم کو پتا کیسے چلے گا کہ کس کے نام پر سبسٹی آئی ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ دونوں میں سے جو بندہ پہلے احساس پروگرام سے رجسٹر تھا یا احساس پروگرام سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی امداد لے چکے ہیں تو وہ بندہ ہی اس دفعہ اس پروگرام کے لیے اہل ہوگا اور اسی کے نام پہ ہی سبسٹی آئے گی کیونکہ جب احساس پروگرام سے کسی کو ایک مرتبہ امداد ملی ہوتی ہے تو وہ پھر ریگولر بینیفکشریز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور جس کو احساس پروگرام کے تحت پہلے امداد ملی ہوگی اسی کے لیے ہی دوبارہ دوسری امداد آئے گی اب آپ کو دوسرے مسئلہ کے بارے میں بتاتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے بھی لوگ پریشان ہیں اور دکاندار حضرات بھی پریشان ہیں کیونکہ کافی سارے کسٹمرز ان کی شاپ پہ آتے ہیں لیکن ان کی ایپ کام نہیں کر رہی ہوتی اور اس وقت راشن ریایت پروگرام کی جو ایپ ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے لوکیشن کا کہ جس لوکیشن پر آپ نے اپنی ریجسٹریشن کروائی تھی وہ مقام آپ کی لوکیشن سے دور ہے تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے ریجسٹریشن کے ٹائم پر کون سا اپنا ایڈریس لکھا تھا تو وہ ایڈریس آپ اپنا لکھ لیں اس کے بعد ہیلپ لائن نمبر پر کال کریں ہیلپ لائن نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے اس ہیلپ لائن نمبر پر کال کرنے کے بعد ان سے کہنا ہے کہ ہم نے ریجسٹریشن کے ٹائم پر جو پتہ لکھا تھا وہ ہمارے پاس موجود ہے آپ ان کو اپنا پتہ بتائیں گے اس کے بعد وہ آپ کا جو ایڈریس ہوگا وہ دوبارہ سے اپ ڈیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کا جو لوکیشن کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ کارامت ثابت ہوئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نگے باہ